اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلویشنز کی طرف سے رییکٹ جی ایس کی ایک اور ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور اس رییکٹ جی ایس کی ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں ہم رییکٹ راوٹر کے بارے میں سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ رییکٹ راوٹر کیا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کے جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں ان کو کس طریقے سے ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو سیریز ہے یہ بلکل ایبسلیوٹ بگنرز کے لیے ہے جن کو رییکٹ راوٹر کے بارے میں کچھ بھی انفرمیشن نہیں ہے تو میں بلکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں تھوڑا سا انٹوڈکشن دوں گا رییکٹ راوٹر کا اور پھر ایک بیسک ایکزیمپل دوں گا آپ کو رییکٹ راوٹر کی اور اسی طریقے سے میں آگے آنے والے ویڈیو ٹوٹوریلز میں رییکٹ راوٹر کی ڈیفرنٹ ایکزیمپلز اور ڈیفرنٹ فنکشنیلٹی کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا رہوں گا جس طریقے سے میں نے رییکٹ جی ایس کی ہکس کو آپ کے سامنے تمام ہکس کو جس طریقے سے ایکسپلین کیا اسی پیٹرن پہ میں آپ کو رییکٹ راوٹر کے بارے میں بھی اس سیریز میں سکھاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کو پسند کریں گے اور اس ویڈیو کو بلکہ ہر ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلیشنز پر نیو ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹفکیشنز کو آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والے رییکٹ راوٹر کے ویڈیو ٹوٹوریلز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسے اپ ڈو ڈیٹ رہ سکیں تھانکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اسے رییکٹ راوٹر کے ویڈیو ٹوٹوریل کو اور انٹرڈکشن دیکھتے ہیں اور ایک بیسک ایگزامپل دیکھتے ہیں رییکٹ راوٹر کی سو سب سے پہلے ہے کہ what is رییکٹ راوٹر سو ہم اپنی رییکٹ جی ایس کی اپلیکیشن کے اندر اگر ملٹیپل کمپوننٹس کریئٹ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت پر ایک سکرین پر ایک ہی کمپوننٹ موجود ہو اور ہم آسانی کے ساتھ ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ پر نیویگیٹ کر سکیں تو اس کے لیے ہم ٹریڈیشنل کسی بھی ایشٹی ایمل سی ایس ایس کے ہائپر لنکنگ کو استعمال نہیں کر سکتے رییکٹ کے اندر سو اس کے لیے ہمیں ایک پیکج کی ضرورت پڑتی ہے جس کو رییکٹ راوٹر کہا جاتا ہے یہ ایک کور لیبریری ہے رییکٹ جی ایس کے لیے اور آگے اس کی دو ایکسٹینشنز ہیں ہمارے پاس ایک کو کہا جاتا ہے رییکٹ راوٹر ڈوم جو کہ ویب اپلیکیشنز کے لیے مطلب رییکٹ جی ایس کے لیے ہے سو رییکٹ راوٹر ڈوم کو ہم اس وقت انسٹال کرتے ہیں جب ہم نے اس کو ویب اپلیکیشن کے اندر انسٹال کرنا ہو یا استعمال کرنا ہو اور جو دوسری ہے react native یا react router native وہ basically react native apps کے لیے مطلب hybrid mobile apps جن کو native mobile apps بھی کہا جاتا ہے جو ہم react.js کو استعمال کرتے ہوئے create کرتے ہیں تو اس کے لیے use کیا جاتا ہے react router native کو تو اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں ہم صرف cover کریں گے react router dom کو کیونکہ ہم web سے related سارے task کریں گے لیکن react router native کو تو ہم mobile app development کی سیریز میں ضرور follow کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک سکرین سے دوسری سکرین پر navigate کر سکتے ہیں سو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ what is a react router اور what is react router dom and what is react router native سو یہ دو extensions ہیں react router dom and react router native جو کہ different purpose کے لیے use ہوتی ہیں اور backend پر ان کی جو core library ہے اس کو react router کہا جاتا ہے جو advanced developers ہوتے ہیں وہ react router جو base library ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں لیکن جو normal user ہیں جو web apps وغیرہ یا mobile apps وغیرہ create کرتے ہیں ان کے لیے react router dom and react router native are very much and pretty good to complete to achieve their target سو اب ہم اس کی ایک basic example دیکھتے ہیں کہ react router کو کس طریقے سے set up کیا جاتا ہے react.js کی application کے ساتھ تو میں نے already ایک create react app کو استعمال کرتے ہوئے ایک simple application create کی ہوئی ہے اگر آپ نے میری react CLI کے ویڈیو tutorial series کو فالو کیا ہوئے تو آپ کو already پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم create react app کی مدد سے new react CLI app جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اس کے بعد اب اس application کے اندر ہمیں install کرنا ہے react router dom کو کیونکہ ہمیں react router dom چاہیے web applications کے لیے تو یہاں پر میں views میں بلکہ میں یہاں پر terminal کو open کر لیتا ہوں I think میرے پاس terminal کا shortcut نہیں ہے تو مجھے view میں جانا پڑے گا اور terminal پر آنا پڑے گا اور اس terminal کے اندر یہاں پر میں اب پہلی command لکھوں گا جو کہ ہے npm install react router dom so اتنا میں لکھے install کروں گا make sure کیجئے گا کہ آپ react router کے folder میں موجود ہیں جو آپ نے web app create کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ یہ command run کریں گے so اب اس پر یہ react router جو ہے وہ install ہو جائے گا configure ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو use کرنا start کریں گے so بلکل basic example دیکھیں گے کس طریقے سے react router کو استعمال کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں explain کروں گا کہ یہ جو میں نے route create کیا اس کا کیا purpose ہے کیوں میں نے اس طریقے سے اس کو create کیا پھر ہمارے پاس ریاکٹ راوٹر ڈام کا ورزین 5.2.0 سکسیسفلی انسٹال ہو چکا ہے اب مجھے اس ٹرمینل کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب اس ایپ کے اندر ہم اس کو configure کریں گے سو configure کرنے کے دو تین ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں سب سے basic طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک الگ سے folder بنا لیں اور اس folder کے اندر آپ اس کو create کریں تمام routing کو اور پھر اس component کو اپنی جو base app جہاں پر آپ نے app create کیا اس کے اندر ایڈ کر دیں لیکن میں اس کے basic example دے رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے فائل create کرنا کی ضرور نہیں ہے وہ جب ہم آگے move کریں گے تو اس میں میں آپ سکھا دوں گا کس طرحے سے فائل create کر سکتے فیلحال میں app.js میں اندر ہم یہاں پر یہاں کہیں پر بھی راوٹر جو ہے وہ create کر سکتے اب کوئی بھی راوٹنگ کرنے کے لیے ہمیں basically تین types کے components کی ضرورت ہوتی ہے اور ان تین types کی آگے further types ہوتی ہیں سب سے پہلا جو component ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کہ primary component بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ ہے router ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس قسم کا router ہم use کرنا چاہ رہے ہیں basically web routing کے اندر ہمیں دو قسم کے routers جو ہیں وہ available ہوتے ایک کو کہا جاتا ہے browser router اور دوسرے کو کہا جاتا ہے hash router میں ان دونوں کی example آپ کو طریقے سے کرنا تو route matching کے لیے ہم use کرتے ہیں دو components ہیں ایک کو کہا جاتا route component اور دوسرے کو کہا جاتا ہے switch component جو route component ہوتا ہے وہ basically route generate کرنے کے لیے use کرتے ہیں مطلب screen پر route generate کرنے کے لیے ہم route component کو use کرتے ہیں اور اس کے جو default parameters ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں اور جو switch ہے وہ basically based on those routes ہمیں certain screens جو components ہوتے ہیں جو ہم create کرتے ہیں وہ show off screen پر show کرتا ہے اس کے بعد ہم جو router ہوتا route ہوتا اس کے اندر links create کرنے کے لیے تین different طریقے use کرتے ہیں ایک ہوتا link component کو use کرنا دوسرا ہوتا nav link کو use کرنا اور تیسرا ہوتا redirect link کو اب جو سب سے simple ہے اس میں وہ ہے link جو کہ آپ کو anchor tag جنریٹ کر کے دے دیتا ہے اور اس anchor tag کو کلک کر کے کہیں پر بھی navigate کر سکتے ہیں within your application so اب چونکہ ہم نے already install کر لیا ہے react router dome کو تو اب ہم اس کو یہاں پر add کرتے ہیں step by step so react router کو add کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے import کرنا تین چیزوں کو سو میں لکھوں گا import یہاں پر میں ابھی فیلال کچھ نہیں لکھتا بلکہ لکھوں گا from react router dome یہ لکھا میں نے اب مجھے جو جو component چاہیے سب سے پہلا ہمیں router چاہیے کون سا router use کرنا so first میں use کروں گا browser router پھر میں آپ hash router کے بارے میں بتاؤ براؤزر راؤٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کلک کرتے ہیں کسی بھی لنک پر تو اس لنک کے آگے آپ نے جو بھی slash کے ساتھ ایڈ کیا ہوتا ہے وہ چیز اوپر url کے اندر آپ کے براؤزر کے ایڈرس بار ہوتی ہے اس کے اندر append ہو جاتا ہے آپ کے current home route کے ساتھ یا base route کے ساتھ سو اس کو کہا جاتا ہے browser routing اور اس urls ہوتی ہیں اور normally اس جو urls ہوتی ہیں وہ server side rendering کے لیے use کرتے ہیں لیکن ہم اس کو as a browser router use کر سکتے inside react router dom so میں اس browser router کو as a router جو ہے وہ import کرتا ہوں تو میں اس کو کہ اس کو as router not route کیونکہ route ایک الگ component ہے so as router میں browser router کو import کر لیتا ہوں اس کے بعد matching کے لیے ہمیں چاہیئے route اور switch یہ بھی dونوں component ہے تو ان کو بھی import کر لیتا ہوں route and switch اس کے بعد ہم آگے چل کے ضرور دیکھیں گے ان دونوں میں کیا difference ہے فیلال for simplicity میں یہاں پر link کو ساتھ ہی import کر لیتا ہوں اس کے بعد جو third ہے redirect ہے اب ہم redirect route پہ بات نہیں کریں گے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے تو اس لیے میں اس کو import نہیں کر اب اس کے بعد اس کو کس طریقے سے ہم نے add کر نا اس وہ بہت ہی simple ہے کہ یہاں پر کہیں پر بھی میں اس کو app logo جو یہ ہمارا logo ہے scroll اس سے اوپر یہاں پر ای پر ای ای پر ای یہاں پر میں اس کو create کرتا ہوں تو کس طریقے سے create کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر لکھوں گا router سو ہمارے پاس یہ جو portion ہے یہ اب router کا portion ہے یہاں پر ہمارا router جو ہے وہ display ہوگا یہ ہماری base application ہے سو ہم نے یہاں پر لکھ دیا router اس کے اندر اب ہم نے دو چیزیں create کرنی ہے route اور switch اور route کے اندر ہم link create کریں گے اور switch کے اندر ہم اپنے components کو load کریں گے depending on کس route پر click کیا گیا سو سب سے پہلے ہمیں create کرنا ہے routes کو سو میں یہاں پر راؤٹ راؤٹ ای ٹھنگ ہمیں ایک div میں بھی capture کرنا چاہیے لیکن فیلال میں اس کو route کے اندر لکھتا ہوں اب route کے اندر ہمیں پھر link چاہیے سو link ہم لکھیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہمیں دوسری چیز چاہیے وہ ہے ہمارے پاس switch سو switch ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں switch بھی ہمارے پاس سوری یہ دوسرا switch case ہمیں دکھا رہا تو ہمیں component چاہیے switch سو یہ ہمارے پاس switch آگیا اب switch کے اندر ہم نے اس کو بتانا ہے کہ جب ہم کسی بھی link پر جائیں تو اس کے against ہمیں کون سا component اس نے load کرنا ہے اس کے لیے بھی route کو ہی use کرتے ہیں route اور اس کے اندر ہم اپنے component کو load کرتے ہیں چونکہ اب ہمارے پاس ایک component ہے app.js ہم جو کرتے quickly تین components create کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس basic structure بن گیا ہمارے routing کا یہ پر میں source کے folder پر click کر کے ایک new folder create کرتا ہوں جس کا نام رکھوں گا میں pages پیجز کے اندر میں پہلی فائل create کروں گا home dot js اور میرے پاس اس کا snippet موجود ہے rfcae sorry i think rfcae ہے یہ آگے so اس میں rf rafce یہ ہمیں چاہئے یہ پر اس کو میں نے لکھ دیا اور یہ پر میں h1 کے اندر لکھ دیتا ہوں sorry h1 کے اندر home simply ہم نے اتنا لکھ دیا اور اس کو export کر دیا as a default پھر اس کے اندر ہم نیو فائل create کرتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں about dot js اب جتنا بھی home data وہ میں copy کر سو یہ ہم نے about کر دیا اس کے بعد third page ہم add کر لیتے ہیں new file contact dot js اس کے اندر بھی میں اسے paste کر دیتا ہوں والے کو اور یہاں پر جہاں home لکھ ہے وہاں وہاں contact لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس تین static pages create ہو چکے ہیں سو اس کر جب ہم کسی بھی link پر click کر یں تو کس route پر اس نے open کر ہے اس کو یہاں پر ہم لکھیں گے ہم لنک add کیا اور two parameter ہم use کریں گے یہاں پر two is equal to slash about یا slash home لکھ دیتے ہیں بلکہ about لکھیں گے پہلے اور اس کے بعد دوسرا route جو ہوگا وہ link والا ہی ہوگا یہ basically link دوسرا جو html والا link ہے وہ href والا وہ show کر ہے یہاں پر about اور یہ ہمارے پاس تین route create ہوگے اور اس کو کہہ دیتے ہیں contact اور یہ ہمارے پاس basically home component ہوگا so اس کو میں about کہہ دیتا ہوں اس دیتا ہوں اور اس کو میں home کیا دیتا ہوں سو اس طریقے سے ہم نے اس کو to link دے دیا کہ یہ جو link ہیں یہ کہاں پر جائیں گے میں اس کو save کرتا ہوں اور browser میں جب ہم آتے ہیں اپنے تو یہ پر ہمارے پاس یہ render ہوں گے تینوں links یہ دیکھ about contact اور home تو یہ تین links ہمارے پاس create ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکی اس کے بعد جو next ہم نے چیز کرنی ہے وہ ہے routing اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس switch ہے اس کی مدد سے ہم route کو switch کریں گے تو جہاں پر ہم جہاں پر ہم نے two کو use کیا تو یہاں پر ہم use کریں گے path کو کہ اگر یہ پاتھ ہاتا ہے تو یہ اس کو کیسے handle کرے سب سے پہلے ہم path لکھیں گے is equal to slash about تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہے تو route کے اندر about component کو لوڈ اور اس کے لئے ہم contact component کو import کر لیں گے اور اس کے لئے ہم slash کے لئے یہاں پر home component کو load کر لیں گے تو ان کو import کر لیتے ہم یہاں پر اوپر so import home from dot slash pages slash home اس کے بعد import about from dot slash pages slash about اس کے بعد import contact from dot slash pages slash contact so یہ ہم نے تینوں components کو یہاں پر import کر لیا تو اب ہمارا جو یہاں پر squiggly line CRT وہ fix ہو چکی ہے so slash about سے ہم about component کو load کریں گے slash contact پر contact component کو slash home component کو سو اب ہم browser میں جاتے ہیں سو اب سب سے پہلے جو selected ہے وہ home component ہے کیونکہ root پر ہے اور جب ہم contact پر click کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس contact والا page یا component load ہوگا یہ جو routing ہے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر url میں append ہو رہی ہے تو یہ جو ہوتی ہے یہ traditional routing ہوتی ہے اور اس کو standard routing بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ routing جو ہے یہ problem کرتی ہے اگر آپ اپنی react کی application کو اپاچی یا انجنگ کے سرور پر ڈیپلائ کریں گے تو وہاں پر جب آپ پیج کو refresh کریں گے اس طریقے سے یہ میں پیج کو reload کیا تو اب میں contact پر ہوں تو اس نے مجھے contact پر موو کر دیا لیکن اپاچی میں وہ کیا کرے گا آپ کو یہ پر تو یہ سرور کے ساتھ اس کے لئے ہم use کرتے ہیش راوٹر سو سمپلی ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آتے ہیں واپس اور جہاں پر ہم نے براؤزر راوٹر لکھا اس کی جگہ پر ہم ہیش راوٹر کو امپورٹ کر لیتے ہیش راوٹر آگے راوٹری لے رہنے دیتے ہیں تاکہ ہمیں چینجز نہ کرنی پڑھیں تو ہیش راوٹر کر دی اب میں جب براؤزر میں آنگا سو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے url کے ساتھ ایک ہیش کا سیمبر جو ہے وہ اپنڈ ہو چکا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہیش سیمبر سلیش پھر سلیش اب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے دیکھیں میں کونٹیکٹ پہ جاتا ہوں اگر میں پیج کو ری فریش کرتا ہوں تو بیسی کے لی اب یہ ہوا کہ یہ براؤزر میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا یہ میموری میں اپ ڈیٹ ہو اور وہ سے اس کو دوبارہ سے لوڈ کر لیا about پیج کو ہر میموری بھی نہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیش والے راؤٹ کو ہی جو اوپن کرتا ہے اگر ڈیٹ ایمیل کے اندر سنگل پیج نیویگیشن دیکھی ہو تو اس میں ہم ڈیفرنٹ ڈیو بار تو یہ بھی ایک قسم کی ہیش راؤٹ ہوتی ہے تو ہیش راؤٹ یہ اس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو بیسک راؤٹ ہیں دونوں کے دونوں کا طریقہ سیم صرف اور صرف ہمیں راؤٹر کا نام چینج کرنا ہے اور ہماری راؤٹ چینج ہو جگی اب آپ کی چوائس ہے اگر آپ کے پاس سرور ہے وہ نوڈ جی سرور ہے جہاں پر آپ اپلیکیشن کو ڈیپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں براوزر راؤٹر کو لیکن اگر آپ اپنی اپلیکیشن کو ڈیپلائی کر رہے ہیں اس پر اپاچی انجنگ سرور پر تو اس کے لئے آپ کو سپیشل کیر کرنی پڑے گی اور اس کو ایزی جو ہے وہ نو کنفیگریشن والا جو اپشن ہے تو آپ کے پاس ہیش راؤٹنگ کا اپشن ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ریاکٹ جی ایس کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے ریاکٹ راؤٹر ڈوم کا انٹرڈکشن دیکھا اور اس کی بیسی ایگزیمپلز دیکھی کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اب نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ریاکٹ اپشن کو کس طریقے سے راوٹنگ کے اندر ایڈ کرتے ہیں ان کو کیسے فیچ کرتے ہیں ان کو پرپس کے لیے ان کو use کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ریاکٹ راؤٹر ڈوم میں ہمارے پاس جو ہیش راؤٹر ہے اور براوزر راؤٹر ہے وہ کیا کام کرتے ہیں اور پرائیمری کمپوننٹس کون کون سی ہیں تو اگر ان میں کسی چیز میں بھی آپ کو کنفیوجن ہے تو مل جائیں گے تو اسی بار کے ساتھ میں آپ سے جازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بیل ایکن دبانا اور اپنی دوم میں یاد رکھے گا اور تینک کیو ویڈیو ٹوٹوریل ٹیک کیر گوڈ گوڈیو